اسلام علیکم دوستو لرننگ وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح ایک اہم سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے اداکار رنگیلہ کے بارے میں دوستو آپ پاکستانی اداکار رنگیلہ کی شخصیت سے جقیناً واقف ہوں گے فلم انڈسٹری میں اداکار رنگیلہ ایک بڑا نام رکھتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ پاکستانی اداکار رنگیلہ کا ایک عجیب اور انٹرسٹنگ قصہ شیئر کریں گے لیکن اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لرننگ وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف معروف مذہبی سکالر مولانا تارک جمیل نے اپنے ایک خطاب کے دوران ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ سنایا مولانا تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 1996 میں مختلف اداکاروں کو دین کی طرف دعوت دینے کا کام کر رہے تھے مولانا نے فرمایا اس وقت ایک بیان میں معروف کامڈین رنگیلہ بھی موجود تھے مولانا تارک جمیل صاحب نے فرمایا میرا بیان ختم ہوا تو اداکار رنگیلہ رونے لگے اور کہا میں بھی تین دن تبلیغ پر لگاؤں گا میرا نام بھی تبلیغ پر جانے والوں میں لکھا جائے مولانا نے فرمایا کہ مجھے اداکار رنگیلہ نے ایک قصہ سنایا جو بڑا عجیب اور انٹرسٹنگ تھا اداکار رنگیلہ نے کہا کہ ہمیں نپال میں فلم کی شوٹنگ کے لیے جانے پر اتفاق ہوا وہاں ایک بہت بڑا مندر تھا اس مندر میں سوائے ہیدوں کے کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی نہ ہی کوئی مسلمان، سکھ، عیسائی اور یہودی اس میں جا سکتا تھا میرے دل میں اشتیاق ہوا کہ میں کسی طرح اس کے اندر جاؤں اسے اندر سے دیکھوں میں نے اپنے میک اپ آرٹس سے کہا مجھے پندت کا میک اپ کیا جائے میں نے دو پیلی چادریں خرید دی اور پندت کا مکمر روک دہار کر مندر میں پہنچ گیا وہاں میرا شیعان شان استقبال کیا گیا اور میرے لیے جے مہراج کے نعرے لگے میں بڑا خوش ہوا چلو مندر بھی دیکھ لیا اور لوگ میرے قدم بھی چھونے لگے لیکن جب میں لوگوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا اندر پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا ایک سونے کی گائے کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے تھے اب میں بری طرح پھنس چکا تھا میری باری بھی آ چکی تھی اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو ایمان سے جاؤں گا اور اگر سجدہ نہیں کرتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے اسی اسنا میں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ گواہ رہنا میں سجدہ سونے کی گائے کو نہیں بلکہ تجھے کر رہا ہوں پھر میں نے یہی کہتے ہوئے سونے کی گائے کو سجدہ کر دیا مولانا تارک جمیل بھی اس سٹوری سے بڑے حیران ہوئے اور مسکرائے دوستو یہ تھی مسلمان اداکار رنگیلہ کی انٹرسنگ سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسند نہ پسند کا اظہار لائک ڈس لائک کی صورت میں کیجئے اور ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ